اس لئے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا کیونکہ ہر ایک کو کان کو لگاوا ہے اب کیا سمجھتا انہیں بھنیت کر لیا اب کیا سمجھ بھی آتا آپ کا بیٹا کل آپ کو فاتحہ نہیں دیں گا کل آپ کی خبر پر نہیں آئیں گا ہم یہ جلسہ کر کے آپ کے بیٹوں کو سمار رہے ہیں آ جاؤ کل تمہارا باپ بنے تو تم بھی دعا کرو تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے یہ جلسہ وہ جلسہ ہے سمجھو پہلے بات کو کہ کان ہم کو اور نہیں ہرے بھائی آئیں یہاں آئیں گے تو آپ سمجھیں گے نا میں دور بیٹھ کے بول رہا ہے یہ یاقوس کیوں بولنا یہاں بیٹھو سمجھ میں آتا یاقوس گوھس آزم کیون ہے آپ لوگاں قابل مبارک بات ہے کہ آپ یہاں تشکیب لاکے سن رہے ہیں یہ باتیں بھائی سننے کو نہیں مل رہی آج کل آج کل لوگ گوھس آزم کا جلسہ رکھ کے گوھس آزم کے والد و سیب تھا اچھا خدا حافظ سلام مہم اچھا خدا آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گوھس آزم کی شان کیا ہے اور گوھس آزم کا مخالف کون ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ بول رہا ہے کہ میں بے ایمانوں کو ولی نہیں بناتا ولی کی نشانی یہ ہے کہ ان کو ایمان ہوتا ہے اور متقی ہوتے ہیں اور یہاں جو نمام نہیں پڑتا ان کے جیب پہ ان کے جیب پہ نظر رکھتا انہیں بیٹھ کے تائیوزی آتا ہے تائیوزی آتا ہے میرے کوئی دیئے تو باہر چلے گا جہانم میں چلے گئے آپ اس کو دیکھو انہیں کیا ہے نمازی ہے متقی ہے پریزگار ہے نماز بڑھتے نہ کرتے اور گوھس آزم چالیس سال تک عشان کے وضو سے فجر کی نماز ادافر بھائی اور آج کل کے مرشدہ بیٹھے ہوئے ہم تو گوھس آزم ہم کو چھڑا لیں گے گوھس آزم کی بات میں سنے تو چھڑا لیتے ہیں تم کو چھڑ دیتے ہیں انہوں انہوں اللہ کے سننے والے ہیں نہیں بیٹھ کے صفلی عملیات کر رہے ہیں لوگوں کو گھر جائیں خالی جھنڈا چڑھا لیے تو ہو گیا اس سے بھی بچنا ہے اس سے بدنامی ہو رہی ہے ایک مزید کی بات سناتا ہوں ڈاکٹر اقبال کو جانتے ہیں اللہ میں اقبال اقبال کیا شاہ سنے نا تاہرے لاہوتی اس رس سے مہت اچھی جس رس سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی ہے کوتا ہی ہے ہمارے کنے بڑی بھی نہیں سک رہے ہیں وہی پھڑا پھڑا کیا مہد آ رہے ہیں وہیتہ کھا گیا ہے وہاہبیوں کا پرواز میں کھا رہیں گی روحانیت قتم سب ڈوگلے ہو گئے وہاہبیوں کا کھائنا پرواز میں نہیں رہتی کوتا ہی ہے پرواز میں اچھا کھانا پڑتا اے تاہرے لاہوتی تو جو ہے لاہوت کا تاہرے تو یہ وہ غزہ کھایا تو چلتی یہی پھڑا پھڑا کے مر جا رہے ہیں اس ساتھ سے ڈوگلے ہو جا رہے ہیں تو اقبال کے پاس ایک پیر صاحب آئے میں مان پیر صاحب کے مورید کو معلوم ہوا کہ انہوں آنکھے لاہور میں ہیں اور ڈاکٹر اقبال کے پاس ہے تو وہ بیچارہ آیا مورید اپنے پیر سے ملنے کے آکے انہیں مصیبت بیان کر بیان کر کے بولا کہ حضور بہت پریشان ہوں اس زمانے کی باتیں بہت بہت پریشان ہوں اور میری بچے کی شادی بھی ہونا ہے ذرا دعا کیجئے اور میں سو روپے کا مغروس ہوں اس زمانے میں سو روپے آہ تو بچے بچوں کے زیب میں پانسو روپے ہے نہیں کیسا لین میں ٹھائر کے دالے بچے بچوں کے نے پانسو نکل گئے ایک ہزار کی نوٹ نکل گئی اب آپ دیکھو آپ فقیروں کی طرح اپنا مال لینے کو فقیروں کی طرح ٹھائرے ہوئے سردی میں ماں نہیں بولتے سلام میں ٹھائر ہو بلے تو کئی کو ٹھائر نہ تو پھر ماں کئی کو ٹھائرے تھے قرآن میں تاہ سنت میں حدیث میں آیا تھا کہ بینک کے سامنے ٹھائر ہو بلکہ ماں کئی کو ٹھائرے مال کے لیے ہم بھی بولیں یہاں ہم ٹھائرے ہیں رسول کے لیے سمجھ گئے بات یہاں بیٹھے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی تو مزا آتا جب سلام میں ٹھائرنے کا ارے ہمارے پیسے دال کے ہمارے گھنٹو ٹھائرنا ہے پھر بینک بن ہو گیا تو پھر واپسی دوسرے دیر میں ٹھائر رہے وہاں جا کے نہیں بولیں کام ہے یا جلسے میں بولا ہے تو کھانا ہے کیا وہاں بینک والے سے نہیں پوچھے ہم ٹھائرے تو کھانا دال رہے ہیں کیا بلکہ اپنے پیسن کو لینے کے لئے اپنی فقیر بن گئے کیا بتا جیانے اللہ پیسن سے محبت رکھنے سے کیا ہوتا ارے غوث سے محبت رکھو خود بریانی مل جاتی کوئی بھی گیانی شریف کر کے آپ کو بریانی کھلا رہے تھا غوث کا چھانے والا ہے بلکہ یہ غوث سے آدم سے محبت ہے کہ تو لینے میں ٹھائنے کی دورت نہیں ہے دولت سے مہر کے تو دولت من بھی آدمی ٹھہراوا ہے ہاں عورتوں ٹھہرے ہوئے ہیں مہدام جائے میں آرکیٹ پہ جب جاؤ لینے لگی ہوئے ہیں کیا ہے مال سے محبت ہے غوث سے محبت ہے اچھا گرمی میں بیٹھو غوث سے آدم کا ذکر سنو تو نہیں سنتے اس سے بڑی گرمی ہونا پہ رہے لوگاں وہاں جانا چاہے ہیں تو ہمارا کیا بھی گانی ہے غوث آدم دستگیر رضی اللہ عنہ آتا ہے اقبال کے پاس وہ پیر آئے تو پیر کا مریض بھی آگیا سنکے کہ اقبال کے گھر میں ہمارے مرشد آگئے ہیں چلو حضرت سے ملنے گے لاہور آگئے حضرت ملنے کو آیا آکے بولا حضرت میں بہت پریشان ہوں میری بچی کی شادی ہونا ہے سو روپے کا مخروض ہو گیا آرے بولا سو روپے بھی کوئی بات ہے سو روپے کا مخروض ہو گیا حضرت اور وہ ہوا آپ دعا کیجئے تاکہ میری پریشان ہوں دعا کریں اللہ تمہاری پریشان اب انہیں جاتے جاتے جیم میں ہاتھ ڈالا دیکھو آپ آج کل کیسا کھار جیم میں ہاتھ ڈال کے دس روپے نکال کے حضرت حضرت لے لیے اقبال مسکرہ دیئے اقبال مسکرہ دیئے مرشد آمد چالو رہے تھے آپ کو نہیں معلوم ہے انہوں نے بچائرہ بھر کے دے دیتا ہاں ہاں بہت اچھرتے تو اقبال اقبال جو ہے ہس دی ہے تو یہ دیکھ لیا انہیں پیر اب انہوں نے جانے کا کیا ہے آپ ہسے کیوں انہوں نے اس وقت سے ہسا پہلے تو بچارہ سو کا مقروز تھا اب ایک سو دس کا ہو گیا دیکھو اقبال 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 ہے پہلے تو سو کا تھا اب تو ایک سو دس کا ہو گیا اس لیے میرے کو ہزیہ آ گئی پہلے انہوں نے سو پہ رکھتے اب ان کو دس روپے بھی دے دیا تو ایک سو دس ہو گئے نا انہیں پریشانی دور کرنے کو آیا تھا تم اس سے دس روپے بھی لے اس درمانے کے دس روپے بولے تو اس ساتھ سے اقبال نے لکھا وہ میرے کو یاد نہیں اس کا شیر اس نے لکھا کہ یہ جو فہن ہیں یہ مرشدین جو ہے یہ نظرانہ نہیں سودھ ہے پیرانہ حرم کا یہ نظرانہ نہیں سودھ ہے پیرانہ حرم کا اور یہ جو امامے کے لباس میں بیٹے ہوئے نہیں یہ لباس نہیں ہے یہ مہاجن ہے یہ امامے میں خمامے میں اقبال کہتے ہیں کہ مہاجن بیٹے ہوئے ہیں اس لیے جو سچا پیر ہوتا ہے نا اس کو کوئی خوف و غم نہیں رہتا وہ مرید کے نظرانوں پر نظر نہیں رکھتا وہ مرید کی بہتری پر نظر رکھتا ہے سچے پیر کی علامت ہے یہ پیرانہ مریدوں کے نظرانے اب جو بڑا بڑا نظرانہ دیا اس کو بازو بٹھاتے ہیں بہت بڑے ادمی ہیں بھائی بہت میرا خیال کرتے ہیں نظرانہ جیسے جوتہ غریب ہے تو میاں چاہے لاؤں بڑے کو بھی اے 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 بھائی اے 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 بھائی اے اس کو اے اے تورے بولتے ہیں بھائی مرید کو اور جوان ہے یہ سنتکار ہے بڑا موٹر میں آیا بیٹھے آئی ہمارے آئی بھائی بھائی ہے آئی اور انہوں خود جا کے لیڈروں کے پہنا پڑتے ہیں تو ان کو ہم ولی بولنا بولی آپ بولو میرے کو آپ ذرا دوبان سے بولو ان کو ولی بولنا جو لیڈروں کی چمچہ گری کرتے جو پیسے والوں کو خریب بٹھاتے جو چندے پر نظر رکھتے جو نظر آنے پر اتنا موٹا نفس ان کا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہوتے ہیں ان میں تقوی ہوتا ہے عاجزیوں ان کے ساری ہوتی ہے ان کے اندر اللہ کا خوف رسول سے محبت ہوتی ہے میں ان کو ولی بناتا ہوں ولی کی یہ تعریف قرآن میں آئی ہے اور آپ پریشان ہیں جو ٹوپی دیکھیں سمجھ رہا ہے انہوں ولی ہے جو شملہ دیکھیں ولی ہے جو شایع دیکھیں ولی ہے آج کل آولی اللہ کانچھپے ہوئے ہے ولی مگر چھپے ہوئے ہے آج کل جتے بھی خانخہ ہیں اللہ ماشاءاللہ سب خامخہ بن گئے ہیں میں آپ کے انفارمیشن کو بول دے رہا ہوں میں بات کرنے کو تیار ہوں آپ نہ کو ڈرو یہ جتنی خانخہ اللہ ماشاءاللہ سب جو ایک خامخہ بن گئے ہیں کہیں بھی ولی نہیں ہیں ان کے باپ دادا ولی تھے انہوں مہاجن بن گئے ہیں انہوں آپ کا ایمان بھی لے رہے ہیں اصل ولی وہ ہوتا ہے جو اہل سنت الجماعت ہوتا ہے اور اہل سنت الجماعت وہ ہوتا ہے جو رسول سے محبت کرنے والا رسول پاک کے گستاقوں سے بیٹھ کے تحفظ شریعت کا جلسہ کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہے پھر غوث آزم جسجی رضی اللہ کیا فرمائے آپ ان کی فتور ربانی پڑھئیے گنیت تاریم سرگار غوث آزم فرماتے ہیں میں سننی ہوں سننی انہوں سننی بولنے کے بھی خبر آتے ہیں نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں کہتے بول رہے ہیں مسلمان کہتے تمہیں لے تم مسلمار ہے تم مسلمان نہیں ہوتا اگر تم مسلمان ہوتا سننی ہوتا تو تم کیا کرتا ایسوں سے نفرت کرتا جو غوث آزم کا دشمن ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پیتا بولیے ادھر بولیں انہوں یا غوث نے بولنا آپ بولیے سج بولیے آپ نہیں دل پہ ہاتھ اککے بولو کتنے گھروں میں گیاروی بند ہو گئی ہوئی کہ نہیں ہوئی بولیے آپ کون ذمہ دار ہیں اس کے یہی مشاہخین یہی علماء ذمہ دار ہیں کیوں نے بتا ہے لوگوں کو کیا مہدیس دکھن کے دور میں ان کو فرصد نہیں ہوتی تھی انہیں بلتا تھا حضور ہمارے پاس آئیے حضور ہمارے پاس آئیے حضرت بیرولوم کے دور میں لوگ اتنی گیاری نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ ان کو غوث آزم کا مقام و مرتبہ پیچھان انہیں لگا تھے تو آتھی اب جب مہدیس دکھن اس دنیا سے رخصد لے گئے جب بہرولوم چلے گئے دیکھو حال کیا ہو گیا خود ان کے مریدین کئی بہرولوم کے مریدین کئی مہدیس دکھن کے مریدین اچھے اچھوں کے مریدہ وہاں بھی ان کی چکر میں ہیں ہے کہ نہیں ہے بولی آپ بات کر کے پوچھو نماز پڑھتے ہیں ہم کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں نماز کہیں کو پڑھتا رہے کہیں بھی ابراہیم کا پیچھے پڑھ سننی کے پیچھے پڑھ جا کے آلیا میں کہیں کو پڑھا آلیا میں پڑھا تو آلیا دو جخ میں لیں گی تیرے کو کس کو سنگھنا نہیں آگے ہمارے کو بورے ہیں غوث آزم کا جلسہ کئی کو رکھ رہے ہیں کئی کو رکھ رہے ہیں ایمان کو بچانے کو رکھ رہے ہیں غوث آزم کا دامن ثامنے کو رکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی ہماری مدد نہیں کرے مدد کریں گے تو غوث آزم کرے گے غوثِ آزم کے دور میں ایک خبر سے آواز آ رہی تھی خبرستان میں ایک خبر کے لوگ پریشان ہو گئے پریشان ہو کے عرض کی ہے حضور یہ خبر سے آواز آ رہی لوگوں کو ڈر ہو گیا وہاں کے لوگاں پریشان ہیں آخر کیا ہے سرکار مراقبہ کریں میں بلے اب جاؤ اب جاؤ اس کے بعد خبر کی آواز آ رہی لوگوں کو ڈر ہو گیا یہ کیا ہو میں نے مراقبہ توجہ کیا وہ گناہگار ضرور لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے سے حسن میرے سے محبت رکھنے والا تھا تو میں نے توجہ کی اللہ جب میرے سے محبت رکھنے والا ہے تو اسے عذاب اٹھا دیں خبر میں آواز بند ہو گئی میرے آخا گوھنس آزم کیسے مدد کر رہے ہیں لوگ بڑھتے ہیں خبر میں کوئی مدد نہیں کر سکتا حشر میں کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے گوھنس آزم کو دیکھو گوھنس آزم دنیا میں بھی مدد کر رہے ہیں اور خبر میں بھی مدد کر رہے ہیں اب بولو ہم جانوی شریف کرنا نہیں کرنا ہم یاغذ بولنا نہیں بولنا جو ہماری دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں ہمارے دین میں بھی کام آنے والے ہیں ہماری آخر میں بھی کام آنے والے ہیں حضرت حماد دباس کے مرید تھے حضرت حماد دباس سرکار غوث آزم کے استاد سرکار غوث آزم جوان انہوں ضعیف العمر جب بغداد آئے تو حضرت حماد دباس کی صحبت بھی اختیار کی آپ نے جب آپ حماد دباس صحبت اختیار کرے تھے ان کے مرید آکے حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ سے کہے حضور میں تاجر ہوں تجارت کو جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موسم تجارت کا ہے بڑا نفع ہوگا اب پہلے کے لوگ جا کے بزرگوں سے پوچھتے تھے اب کے لوگاں جا کے لیڈروں سے پوچھ رہے ہیں اس طرح سے یہاں حل ہو رہا انہوں کچھ بھی مدد نہیں کرتے اب یہاں کمیٹی بدلنے والی ہیں کونسا لیڈر کیا مدد کر رہا اب پریشان ہے اللہ یہ جو کمیٹی ہے اسی کمیٹی کو خائم رکھے اللہ اب انہوں پورے پکوڑوں کے نظر یہ مسجد پہ ہے اطراف کے اور انہوں دھکے دے رہے ہیں جا کے آخاب بورڈ میں میں غوث آدم کے صدقے میں دعا پر توں اللہ غوث کے صدقے میں یہ جو کمیٹی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ خائم رکھے کیونکہ یہاں سنیت کا پیغام پھیل آ رہے ہیں یہاں اب تک جو ہو رہا ہے سنیت پیغام ہو رہا ہے لوگ آنکے بول رہے وہاں انہوں ایسا کریں انہوں ایسا کریں مرحب کچھ بھی کر رہے ہوں گے مگر سنی ہے ہماری یہ مسجد بچی بھی ہے نانا باقی اور انشاءاللہ غوث کے صدقے میں بچی رہیں گے آپ مت گھمرائیے آپ غوث آدم کو پکاریے المدد یا غوث آدم المدد یا غوث آدم المدد یا غوث آدم پکاریے بڑے بڑوں نے پکارا ہے المدد یا غوث آدم تو ہماری کیا عیسیت ہے جب انہوں اولیاء کے کام ہا سکتے ہیں تو ہم گناہگار کے پہلے کام ہا اس لئے تو حضور بیر علوم اللہ معبدالخدی صدقی رحمت اللہ نے فرمایا گناہگاروں پہ دامان غوث آدم ہے گناہگاروں پہ دامان غوث آدم ہے خدا کی شان کی تیار شان غوث آدم ہے اے گناہگاروں بیر علوم فرما رہے ہیں گناہگاروں گھب رہو مت تم اگر گناہ میں مبتلا ہے تو بے سہارا میں سمجھو اللہ نے غوث آدم کو پیدا تمہارے لئے کیا ہے گناہگاروں پہ گناہگاروں پہ دامان غوث آدم ہے غوث آدم کا دامان کیا غریب نواز کے لئے ہے کیا محبوب الہی کے لئے ہے کیا متخیوں کے لئے ہے ارے گناہگار کا دامان ان کے لئے بھی ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کے لئے بھی ہے گناہگاروں پہ دامان غوث آدم ہے خدا کی شان کے کیا شان غوث آدم ہے کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامان اب ان کو بولو اگر گیارمی آپ گھروں پہ لکھے لگا دو یہ شیر گیارمی کئی کو کرتے بولتی یہ شیر پڑھو کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن تیر کو نماز پہ تیر کو روزے پہ تیر کو عبادتوں پہ تیر کو خوران پہ تیر کو علم پہ تیر کو اپنے حفظ ہوئے تیر کو اپنے تقویے پہ ناز ہے اور ہم کو کیا ناز ہے کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غصے آدم اب آپ فرمائیے اب آپ کو بولے گناہ گار کو آپ کئی کو کر رہے ہیں گیارمی وابستہ کی بتا رہے ہیں ہم ان سے وابستہ ہے اور انہوں کیا بول رہے ہیں لا تخب یا مریدی لا تخب مریدی لا تخب اللہ ربی اے مرید بد گھبرا اللہ میرا رب ہے انہوں یہ تسلی دے رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اے مرید بد گھبرا تو گھبرا تھا کون ہم جیسے گناہ گاری گھبرا ہیں گے گھبرا اٹھتی بھائی اب جس کے پیسہ نہیں ہے اس کو گھبرا اٹھوں گی جو مصیبت میں فزا انہیں گھبرا ہٹھوں گا کہ غریب نواز گھبرا ہٹھ میں ہے کیا میں بھی ملائی گھبرا ہٹھ میں ہے ان کو کیا ہے انہوں نظر دالے تو کئی لوگ جنت میں جاتے والے ہیں ان کو کہیں گی گھبرا ہٹھے گھبرا ہٹھ تو ہم کو ہے کہاں جاتے ہیں کی خبر کیسی ہوتی کی ہچر کیسی ہوتی کی اس لئے غوث پاک کس کو پر آئے مرید مدھ گھبرا تو میرے سے واپستہ ہے نا اللہ میرا رب ہے میں جب چاہے چھڑا لیتا ہوں سرکار غوث آزم دستگی رضی اللہ تعالیٰ نو مالک جہانم جہانم کے داروگا کو مالک بولتے مالک سے پوچھے ایک مردہ مارک دیکھیں آپ پہنچ کیسی ہے گھبرا نہ نہیں غوث آزم کا ارشاد کیا ہے معلوم سنو آپ غوث آزم فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں میں کل کا پیر ہوں یعنی میں انسانوں کا بھی پیر ہوں میں جنوں کا بھی پیر ہوں میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں تو غوث آزم کی یہاں بھی چلتی ہے وہاں بھی چلتی ہے اب آپ یہ بتائیے فرشتوں کو مریض ہونے کی کیا ضرورت ہے فرشتے کون سے گناہ کرتے ہیں فرشتوں کو کون سے سلکتے کرنا ہیں فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں لیکن غوث عادت فرما رہے ہیں فرشتے بھی میرے مریض ہیں تو ہم کو کتنا ناد ہونا چاہیے ہم ایسے پیر کا دامن تھا میں ہے جس کی کائنا پورید ہے وہ پیر ہمارے پیر احساس ہے پیرانے پیر کہتے ہیں دستگیر کہتے ہیں کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن کہ وابستہ تیرے ہے یا غوثے آدم ہم گیارویں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی وابستہ یہ بتانے کے لیے ہم جلسہ اس لیے رکھیں کہ ان کی وابستہ یہ بتانے کے لیے ہم جھنڈا اس لیے اٹھا رہے ہیں وابستہ ہی بتانے کے لیے تم کوئی نمازوں پہ ناز ہے ہم کو غوث کے جھنڈے پہ ناز ہے بھائی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم کو ناز نہیں ہے نماز پہ ہم کو اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں ہے ہم کو غوث کی غلامی پہ بھروسہ ہے تو تو مالک جہانم سے سرکار غوثے پاک پوچھے کوئی ہے کیا میرا تمہاری لسٹ میں کچھ ہے کیا میرا میرا مجید کے غلام ہے کیا تمہارے پاس انہیں مالک والا حضور کیا فرما رہے ہیں آپ کسی کو چھوڑیں گے تو آئیں گا جو آپ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اس کو جنت تو گھٹ ہو جاتی ہے غوث آدم کا دامن تھا وہ ہاں اس وقت سے حضور بہرین اللہم عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اولیاء و اصفیہ زیرے لیوائے دستگیر فارسی ہمیں سمجھا دی تو آپ کو اولیاء و اصفیہ زیرے لیوائے دستگیر اے سرے گردن فراز آن زیرے پائے دستگیر فرما رہے ہیں حضور بہرین علوم یہ اولی سے ولی سے پوچھیں غوث آدم کیا ہوتا حضور بہرین علوم شمس المفسرین محدثین ولی کامل جس کی نظر سے لوگ ولی بن گئے وہ فرما رہے ہیں اولیاء و صفیہ زیرے لیوائے دستگیر انہوں نے جھنڈا کیا ہے اب جھنڈے کو سمجھو ولی سے جھنڈے کو سمجھو ولی سے کہ حضور بہرین علمہ عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ فرما رہے ہیں اولیاء اور اسفیہ کس کو بلتے ہیں ولی کی تعریف تو قرآن میں آئی ہے اولیاء و اسفیہ کونے یہ منتقب بندے اللہ کے اولیاء اور اسفیہ زیرے لیوائے دستگیر غوث آدم کے جھنڈے کے تلے جھنڈا پکڑنے والے غوث آدم کے جھنڈے کے نیچے اولیاء اور اسفیہ ہیں اور جن کی گردنیں اونچی ہیں بڑے بڑے ہیں جو وہ بھی غوث آدم کے زیرے پا ہے زیرے قدموں کے نیچے ہیں اس لئے تو غوث آدم نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے سارے اولیاء اللہ نے خبول کیا اور اس کے بعد انہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں یہاں کے غوث آدم اس لئے حضور بیرین فرماتے ہیں کہ زینتِ زینتِ دستارِ پاکان شے غبارِ راہو کیا ہے بھائی آپ پڑھیں نہیں نا آپ کو کیا معلوم کیسی عقیدہ سکتے تھے اولیاء اللہ اب دیکھو ہمارے حضور بحرور اللہم عبدالخدیس صدیقی رحمت اللہ دولت مند بھی تھے اس زمانے میں کسی مشاہ کے پاس کارنیچی حضرت کے پاس تھی پروفیسر تھے عثمانیہ انیورسٹی میں اس زمانے میں انیورسٹی عثمانیہ انیورسٹی کی پروفیسر ہی بہت بہت بڑی بات تھی بڑے بڑے اسکالر جھکتے تھے ان کے سامنے میں اس دور کی بات کرنا ہوں حضور بہرول علوم اتنے بڑے اسکالر ہی تھے پروف عثمانیہ انیورسٹی عثمان علی خان نے پورے ہندوستان سے بڑے بڑے لوگوں کو اس دور کے بلان کے عثمانیہ میں رکھا تھے مگر وہ سارے بڑے کے بڑے اسکالر علماء حضور بہرول علوم کے سامنے جھکتے تھے اب میں سڑوں کے نامہ نہیں لینا چاہتا تھا بڑے بڑے سڑے آ کے جھکے ہیں حضور بہرول علوم کے پاس اب میں اپنا مزہ موکہ کرام نہیں کرنا چاہتا آپ سمجھ لیتے بڑے بڑے علماء آپ کی شاگردی پر ناس کرتے ہیں سارے مشایقین علماء اسکالر میں آپ کو بہرول علم کہا اس کی بات سنانو میں کیسی عظیم حضرتی ہے کیا فرما رہے ہیں زینتِ دستارِ پاکا شای غبارِ رہو چشمے سرمے چشمے بصیرت خاک پائے دستگی آپ کو یہ فارسی ہے نہیں سمجھ میں آئیں گی چونکہ میں عقیدہ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ ولی ہوتا ہے خوصے آمن سے ایسا عقیدت اور محبت رکھنا ان ابریں قرآن پڑھ لیے تو بسے قرآن پڑھ لو بس اس کے بعد تمہارے کو اللہ کہنے کا جہانم بس ہم ٹنکے کی چھوٹ پر بولنے والے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ زینتِ دستارِ پاکا یہ جو اولیاء اللہ یہ بڑے بڑے بدلگاں یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں نا ان کے جو عمامیں ہیں نا اس کو زینت ہے تو آپ کے راستے کے غبار سے ہے آپ کے راستے کی دھول سے بڑے بڑے اولیاء کے اماموں کو زینت ہے زینتِ دستارِ پاکا پاک لوگ کی دستار کو زینت ہے تو شعہ غبارِ رائے شاہ آپ کی راہ کے غبار سے ہے آپ کی راہ کے گرس سے ہے اور کیونے ہو شرمہ چشم بسیرات بسیرات کے بسارت نہیں کہے ایک ہوتی ہے بسارت ایک ہوتی ہے بسیرات میں آسانی سے آپ کو بسارت بسیرات سمجھا دیتا ہوں کوئی نے ایسا بولے تو لوگ بڑے 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 رہے ہیں آپ کو کوئی بولا کیا ایمان سے بولو اگر میں بول رہا ہوں آپ کو سننے نہیں بولے تو پھر آپ جا کے پیچھے بول رہے ہیں دم ہے تو میں سامنے بولو نا آپ سنے کبھی اب میں یہ بولتا بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ یہ چیزیں سنے آپ سنے تو پھر میں یہ بولو آپ نے سنے میں سنا رہا ہوں خدر کرو اب میں آپ کو بسارت بسیرات بتاتا ہوں اب کوئی شخص آپ مرید آہے ہیں سنا دو بسارت کچھ کو بولتا ہے بسیرات کچھ کو بولتا ہے بولو میرے کو کھڑے رکھے پھر بعد میں نہیں بولنا میں بولا ہم کو معلومت آنے بولا پہلے سنو پھر سنو پھر بسارت کچھ کو بولتے ہیں بسیرات کچھ کو بولتے ہیں میں تو آسان سمجھا جاتا ہوں اب بسیرات اور بسیرات میرا عنوان نہیں ہے کسی وقت سن لے Pikachu چوک ہے تو گھر پہ آکے سننا بسیرات اور بسارت کچھ کو بولتے ہیں مگر آسانی سے بتائی تو میں آپ کو ایسا یہ دیکھ رہے ہیں نہ آپ کس کو بسارت بولتے ہیں آنکھ بنگر لو یہ بسیرات ہے سمجھ رہے ہیں اب پھر بعد میں سمجھاؤں گا میں بسار ہو تو بصیرت کیا ہے تو بصیرت جس کو مل جاتی ہے نا اس کو ولایت مل جاتی ہے بصیرت وہ چیز ہوتی ہے اس لئے حضرت فرما رہے ہیں چشمہ سرمہ چشمہ بصیرت خاک پائے دستگیر خاک پائے حضور غوث آزم کے پیروں کی دھول بڑے بڑے اہل بصیرت کے لئے سرمہ ہے سرمہ پخے ہیں رہے خاک پخش کرے ہیں رہے حضرت رسول اللہ بہت کا جمعہ پھرONA یہ ہے شان غوث اعظم کی آپ ہم کیا سمجھیں گے بڑے بڑوں کو بصیرت ملتی ہے تو غوث اعظم کی خاک پاس ملتی ہے جب تک یہ نہیں مانے ولایت نہیں ملتی اس وقت سے حضور بحرم فرمائے ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے در سے ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے در سے مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطان اب جو سلطان ہوں گا تو اس کا جھنڈا بھی ہوں گا نا جب حکومت ہوں گی تو اقتدار بھی ہوں گا نا تو جھنڈا کس کا ہوتا صاحب اقتدار کا ہوتا اس لئے ان کا جھنڈا کہیں تو ان کا نہیں ہے رہانیت کے ولایت کے سلطان ہے اس لئے ان کا جھنڈا ہے ہم غلام ان کا جھنڈا اٹھاتے اب جھنڈا سمجھ گئے جھنڈا کیا ہے کہتے جھنڈا جو اٹھایا وہ حضور غوث آدم کا ریایہ ہو گیا ان کی سلطانت میں آ گیا ان کی اقتدار کو مان لیا ان کی حکومت کو مان لیا ان کی ولایت کو مان لیا بڑے بڑے گردن جھکا دیا تیری کیا حیثیت ہے انکار کرنے تو کیا ہوں گا اس لئے حضور بیرونوں نے فرماتے ہیں اس لئے تو فرمایا حضور بیرونوں سرکار نے یہ فرماتے ہیں ہر ایک کے آیت برائے پیشوائیت ہر کوئی بھی آیا ہر ایک کے آیت برائے پیشوائیت بھی لیا خی من برائے غوث آدم من برائے دستج ہر کوئی آیا ہے تو امامت کے لئے آیا ہے ہر ایک کی امامت کو میں تسلیم کرتا ہوں ہر کوئی آیا ہے تم امامت کے لئے ظاہری آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اگر اس کے ڈیپ میں جاؤں گا تو بہت وقت لگیں گا تو صرف ظاہری طور پر جو اس کے معنی بتا دیرا ہر کوئی آیا ہے بڑے بڑے امام آیا ہے تو امامت کے لئے آیا ہے لیکن میں آیا ہوں تو صرف غوث آدم کے لئے آیا ہوں دستگیر کے لئے آیا ہوں اتنی محبت ہوتی ہے تو بحرالعلوم ہوتا ہے شمس المفسرین ہوتا ہے اولیاء کا امام ہوتا ہے اس لئے بڑے بڑوں نے پکارا ہے حضرت کیا فرما رہے ہیں دیکھئے پکارنے کا انداز حضرت کا کہ یہ غوث آدم کو جو سمجھا وہ ہی کہہ سکتا ہے ہر دیکھ تو امامت کے لئے آیا ہے میں تو صرف برائے من برائے غوث آدم من برائے دستگیر میں غوث آدم کے لئے ہوں غوث آدم کے لئے ہوں بس تو میرا وجود غوث آدم کے لئے ہے میرا غوث آدم کے لئے وجود المدت یا غوث آدم آپ مقتہ سنیے بحرالوم سرکار کا المدت یا غوث آدم المدت یا غوث آدم وردِ صبح و شام آر اب یہاں فتوہ لگا رہے ہیں المدت نہیں بولنا اب آپ کو سنا رہو میں بھئی یہ عالم کو میں ایسے عالم کی بات پیش کر رہا ہوں جو خالی جو نخل مار کے عالم نہیں بنے آج کل کے مستیاں آج کل کے عالماء آج کل کے مشاعقین بحرالوم کے شاگرد ہونے کے بھی خابل نہیں ہیں ان کے تو بہت بڑے بڑے لوگ شاگرد تھے ناس کرتے تھے ان کے شاگرد پہ ان کی مریضی پہ ان کی صحبت پہ ناس کرتے تھے وہ ایسی عظیم شخصیت جو مفسرین میں بھی ایک آلہ مقام رکھتے ہیں حدیث میں بھی ایک آلہ مقام ہے تصوف میں بھی آلہ مقام ہے کئی علوم کے ماہر تھے قرآن کی تفسیر کرنا آسان نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کم سے کم 62 علوم پہ دسترہ ساتھ سلونا پڑتا قرآن کی تفسیر ہر کو ہی نہیں کرتا آپ تفسیر سندھی کی جانا رکھی بھی دیکھئے آپ کیسے کیسے علوم کو ظاہر فرمایا خالی میں ابتدائی صفحے پڑھا تو میرا سر چکھرا گیا تجوید کے بارے میں جو لکھا پورا فن بھڑتے ہیں یہ آپ چکو اس کے ابتدائی پڑھو آپ تفسیر سندھی کے ابتدائی حیثہ پڑھو جس میں حضرت نے تجوید کے بارے میں جو لکھا ہے بڑے بڑے تجوید کے ماہر نہیں لکھ سکتے اور آج کی دنیا میں بڑے ہیں نا میں خالی حضرت کی یہ تجوید کے اوپر بحث کو ڈال دیتا ہوں حضرت آپ سمجھاؤ گھلو کون بڑا ماچائق ہے کون بڑا عالم ہے درہا میرے کو سمجھا دے کیا باتہ کریں ہمارے سامنے آگئے علم اس کو بھیلتے ہیں اور اللہ عالم ہی کو ولی بناتا ہے اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا سننو پہلے آپ یہ جاہلوں کو دیکھ کے آپ ولی میں سمجھو اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا اللہ عالموں کو ولی بناتا ہے علم ہے عیسیٰ سے غوثِ آدم بغداد کو آئے علم حاصل کرنے کے لئے حالکہ ان کو علم کی ضرورت نہیں تھی لیکن بتانا یہ تھا کہ اللہ عالموں کو ولی بناتا ہے ایسیٰ نہ علم ہے نہ کچھ بھی ہے نہ تجوید آتی نہ خوران پڑھنا آتا نہ رموز آخاف سے واقف ہاں یہ لکہ تب پی رہے جاتے میں بلے تم منگل کے پیر ہو سکتے ہیں اصلی پیر نہیں ہو سکتے بولے تو چڑھتے آپ پیروں کے خلاف بور رہے ہیں میں بلے پیروں کے خلاف نہیں بور رہا جو پیر بن کے لوگوں کو دھوکہ دینے ہیں ان کے خلاف بور رہا بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے بھائی کس کو بولے کس کو بولے اور جنہوں کیا ہے المدد یاقعوسی آدم ایسا ہے بڑا عالم مفتی المدد یاقعوسی آدم بور رہا اور انہیں سڑا بور رہا المدد یاقعوسی آدم نہیں بولنا شرک ہوتا گئے اب آپ بول یہ کس کی سننا کس کی سننا کس کی عالم کی سننا نہیں ولی کی سننا نہیں کی سننا بڑے بڑے اولیاء اللہ بور رہے ہیں حضور بیرعلم کے جو میں اشاعر پیش کر رہا ہوں خود ہے حضور بیرعلم خود ایک انفرادی بھی لائیت ہم کے پاس غوث آدم کے شہدہ ہے وہ بیرعلم فرما رہے ہیں المدد یاقعوسی آدم ورد صبح و شام آر صبح و شام میں المدد یاقعوسی آدم کا ورد کرتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے ورد کئی کو کر رہے ہیں تم غوث کی پیشان کو پہچھا ماں کیا اس لئے تو ہم کو وظیفہ دیتے ہیں مرشدین المدد یاقعوسی آدم المدد یاقعوسی آدم المدد یاقعوسی آدم پڑو انہیں بنا شرک ہے شرک ہے تو بولو انہیں مشرک ہوں گا ایک مسئلہ بتایا تو میں آپ کو اب اس کے بعد آپ لوگ ان کو جواب دینا ان سے بات نہیں کرنا تو بتاتو مسئلہ ہے اب ان سے مو لگیں گے آپ ان سے تعلق رکھیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان سے رشے داری رکھیں گے بھائی ہم اتنی مہنس کر رہے ہیں ان کے دو غوث آدم کے دشواروں سے رہے ہیں جاکی مل رہے ہیں ہمارا کیا بھیگاڑیں گے جاؤ تمہارا ایمان خراب ہوں گا غوث آدم پلٹ کے بھی نجھے کھیں گے تو مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو کہ کوئی کسی کو گالی دیا یا کسی کو مشرک بولا کسی کو کافر بولا اگر وہ گالی کے مستحق نہیں ہے اگر وہ شخص کافر نہیں ہے اگر وہ شخص مشرک نہیں ہے تو پلٹ کر وہ گالی وہ فتوہ اس کو لگ جاتا ہے انہیں مشرک ہو جاتا ہے انہیں کافر ہو جاتا ہے حدیث ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اگر کوئی کسی کو مشرک بولا اگر انہیں مشرک نہیں ہے تو انہیں مشرک ہو جاتا بولنے والا اگر کسی کو کافر بولا انہیں کافر نہیں ہے تو بولنے والا کافر ہو جاتا اب بولو بڑے بڑوں نے المدد یاقہ سے آدم بولا اور انہوں بولنے ہیں شرک ہے تو بتائیے بڑے بڑے علیاء اللہ مشرک ہیں ابھی آپ سنجھے اللہ ایمان والوں کو بولی بناتا ہے اللہ مشرکوں کو اللہ پر اجزام چلے گا نا اللہ مشرکوں کو بولی بناتا اللہ کافروں کو بولی بناتا تو اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ جتنے باطن صرف ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے اب میں دعوے میں سچا ہوں کیا نہیں ہے یوں اللہ کو بھی نہیں مانتے آپ کدھر جا رہے ہیں ان کی نمازہ کدھر ان کے وظیفے کدھر ان کا قرآن کا عیق کدھر ان کے علمیات کدھر ان کے فتوے کو دیکھ رہے ہیں انہوں تو مسلمان تو مسلمان اللہ کو بھی نہیں مانتے سمجھے یہ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے شرک جا کے لوٹ کے یہ مشرک ہو جاتے ہیں اب آپ کی بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی اب انہوں ہم بورے تو انہوں بورے مشرک ہو گئے شرک کیے تو لوٹ کے شرک کہاں جا رہا کھلیے جو بولا انہیں مشرک ہو گیا اب انہیں اللہ کو ماننے والا رہا انہیں مشرک ہو گیا اب اس کو علم ماننا اس کو مفتی ماننا اس کو نماز ہی ماننا بولیے سب اس کی نمازیں یہی رہ جاتی کیونکہ انہیں ہم کو مشرک بولا ہم تو مشرک ہی نہیں شکر لوٹ کے اس کو چلے گیا انہیں مشرک ہو گیا اس لیے ہم کہتے ہیں انہیں اللہ کو ماننے والا نہیں ہم تو مشرق نہیں ہیں اگر مشرق ہوتے تو بہر علمے کیوں فرماتے المدد یا غوثِ آدم ورد صبح و шام یا المدد یا غوثِ آدم صبح و شام میرا ورد ہے ورد ہے صبح و شام کیا فرمارے المدد یا غوثِ آدم ورد صبح و شام دردلو در جانے حسرت دردلو در جانے حسرت حسد جائے دستگی میرے دل میں میری جان میں اگر کسی کوئی جگہ ہے تو وہ غوثِ آزم کی جگہ ہے اب سمجھ میں آگی بات آپ کے کہ دل میں غوثِ آزم کو اتنا بٹھانا صبح شام المدد یا غوثِ آزم کہنا تو مومن بنتے ہیں میرے دوست آپ جو ہے نمازی کو مومن سمجھ رہے عالم کو مومن سمجھ رہے آپ جو ہے اماموں کو مومن سمجھ رہے ہر کوئی نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا نماز پڑھ کے نیاز کرنے والا مومن ہوتا ہے سمجھ میں آگی بات یہ ہے بڑے بڑوں نے غوثِ آزم کو پکارا ہے بڑے بڑوں نے حضرتِ جامی نے کیا کہا حضرتِ جامی فرماتے ہیں سنو حضرتِ مولانا عبد الرحمان جامی کونے نقضبندیوں کے پیر حضرتِ ملہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول اللہ ان کا کلام تو آپ سنتے رہتے ہیں نا آپ کہاں ہیں فارسی سے نہیں آتی کسی کو آپ کیا سننیں گا بیچارہ پہلے کہ لوگ خوش نصیب تھے حضرتِ عبد الرحمان جامی کا کلام سنکے لذت ہاں کر کے آشق بن جاتے تھے ہم تو بڑے آگے چکر میں کہ غوثِ آزم دستگیر کی شان اولیاء سے پوچھو بھائی ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں حضرتِ عبد الرحمان جامی کیسے عاشق رسول صرف عاشق رسول نے تھی آج کل کہ خالی دعوی ہمارے کو عشق سرکار سے پھر جا کے پکوڑوں کی چاہ پی رہے ہیں ادھر آ کے سلام میں ٹھا رہے ہیں پھر پکوڑوں کی دعوت میں جا رہے ہیں یہ کوئی عشقی کا تقاضہ ہے بولو آپ دشمن کو تو دشمن سمجھنا نا نہیں بھئی دنیا میں چلانا پڑتا اللہ بولتا تو دنیا چلا پیاد میں دو جگ میں چلا تو پیاد کیا بولی آپ صحیح بھوڑوں کیا غلط بھوڑوں اگر غلط بھوڑوں تو ہم ابھی خود سے جاؤتا جاتا بچو بھائی بچو ان دشمنوں سے آپ کے ایمان کے دشمن نہیں ہے میرا کوئی نہیں بگاڑنا ہے آپ کو جنت میں جانے نہیں دے رہیں گے لوگ خود تو جائیں گے نہیں آپ کو بھی روک دیں گے تو میں آپ کو رستہ بتا رہا ہوں ان کیوں پکڑتوں تو حضرتِ عبدالعب دیمت کمالے جوئے گوسوس ہم غوثِ عاظم کے کمال کو کیا بیان کر سکتے محبوبِ نبی ابنِ حسن آلِ حسین کہ غوثِ عاظم کا کمال ہم کیا بیان کریں گے غوثِ عاظم نبی کے محبوب غوثِ عاظم ابنِ حسن امامِ حسن کی اولاد اور غوثِ عاظم امامِ حسین کی آل کیونکہ غوثِ عاظم کا سلسلہ ماں کی طرف سے امامِ حسین سے ملتا ہے اور باپ کی طرف سے امامِ حسن سے ملتا ہے اور وہ امامِ حسن سے جو والدِ محترم کی طرف سے سلسلہ ملتا ہے گیارہ واسطوں سے کیونکہ گیاروی والے ہیں امامِ حسن سے جو واسطہ ہے وہ گیارہ واسطوں سے آپ امامِ حسن کی اولاد ہیں محبوبِ نبی ابنِ حسن آلِ حسین سربت خدمت جملہ میں ہاں دد با گفتن تَلَّهِ لَخَدْعَ سَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا یہ ملہ جامی کی بات پیش کرو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ پھرکم میں جانتا ہوں یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں مگر میرا کام ہے آپ کو غوثِ آزم کی محبت دینا اس لئے سنا رہا ہوں تو وہ جو سے سنی آپ کو پڑھنے میں نہیں ملتا آپ کو کوئی بولتا بھی نہیں اور آپ جاتے بھی نہیں ایسے تقریرات ملتے کہاں آپ کو میں اپنی حماقت نہیں کر رہا ہوں اللہ حماقت سے بچا ہے لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کے میرے کو بولنا پڑھ رہا کہ میں غوثِ آزم کی محبت آپ کے دلوں میں بھر رہا ہوں آپ بول رہے ہیں مولانا بہت سکت بولتے ہیں تو کتے آپ جو ہے غوثِ آزم کے دشمن ہیں آپ میں سرکت بھر رہا ہوں سرکار کی محبت بھر رہا ہوں اور مولانا عبد الرحمان جامی جیسی شخصیت کر رہے ہیں کہ آپ کا کمال ہم کیا بیان کر سکیں گے آپ تو نبی کے بھی محبوب ہیں آپ تو امام حسن کی اولاد ہیں آپ تو امام حسین کی آلیں اور آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ آپ کے سر پہ خدم رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا کی ہے ہم پر جو فوقیت ہے آپ کی اللہ نے دیئے آپ کو اس لئے ہم آپ کے آگے سر جھکاتے ہیں بڑے بڑے اولیاء ان کے خدموں پہ جھکتے ہیں ہیں زیرے قدم تیرے سر اولیاء کے ہے عالیٰ تیرہ مرتبہ غوثِ آدم یہ غوثِ آدم دستگیر رضی اللہ ہوتا ہے شانِ میاں ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں حضور پیرانے پیر غوثِ آدم کی شان اب آپ سنیے ان کا اب سنیے ہندوستان کی سرزنین پر ہمیں سنی رکھنے والے ہمیں مسلمان بنانے والے ہمارے ہاتھوں میں خران دینے والے ہم کو دین کی سمجھ عطا کرنے والے ہم کو کلمہ پڑھانے والے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور آج ہم سینہ ٹھوکے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ جو ہمارے اندر شان پیدا کی ہے یہ صدقہ ہے خاجے خاجگان خاجہ غریب نواز رضی اللہ حقیقے نہیں ہے بولیے آپ میرے آقا غریب نواز ہے غریب نواز کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں اسلام جو غریب نواز لے کر آئے یہ بدعقیدوں کا اسلام نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں ان کے پاس من جاؤ یا غریب نواز کا دشمہ میں آپ غریب نواز کا چاہنے والے ان کی چاہ پیتے ہیں ان کے دعوتوں میں جاتے ہیں ان کے پیچھا نواز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو غریب نواز سے کیا محبت ہے بھائی مجھے بتاؤ اگر میں یہ بولتا ہوں تو غلط ہے بولیے وہ غریب نواز خاجہِ آزم جس کی نگاہوں سے نبوت لاکھ لوگوں نے اسلام کی دولت حاصل کی ایسا کوئی کارناہ مانی ہے وہ غریب نواز میرے سرکار کیا فرماتے ہیں حضور غوثِ آزم کی شان میں اب آپ سنیے اور آئیے چونکہ فارسی میں ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں نہیں میں آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لئے اتنی محنت کر کے لائے ہوں آپ اس کی خدر کریں گے اب پکوڑوں سے ملیں گے اب ان کے پیچھے نماز پڑیں گے یہ کمیٹی کو مضبوط کریں گے کہ نہیں کریں گے ان کے مخالفین سے لڑنا آپ کی ذمہ دار یہیں آکے محل دوال اس لئے اتنی محنت کر کے لائے رہا ہوں بھائی میں یہ کمیٹی میرے کو کچھ پیسے نہیں دے رہی آپ سمجھیں گے حضرت یہاں بیٹھ کے کمیٹی کی تعریف کریں کمیٹی والے ان کو کوئی دس ہزار روپے دے رہے ہوں گے میرے کو کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں میرے کہنے خود پیسے ہیں یہ میں لکھ لے رہا ہوں تو میں ان کی تعریف اس لئے لے کر رہا ہوں ابراہیم صاحب کی لطیف صاحب کی صدر صاحب کی صدر صاحب کا نام بھل گیا ہمیں شیخ محبوب صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو محبوب کا محبوب بنا دے یہ محبوب سبانی کا ذکر ہے اور صدر شیخ محبوب صاحب کی ہے کیا بات اللہ آپ لوگوں کی صدارت رہے آپ لوگوں کی محتمتی رہے امام یہی رہے ہمارا یہ مسجد اہل سننت پر خائم رہے قیامت تک غوث عاظم کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں کیونکہ یہاں سے پیغام سنیت کا جا رہا ہے اور آپ بھی مضبوط بنیئے بھائی ڈروہ مت کسی سے کوئی بات کا بال کا بھیکا نہیں کر سکتا اگر آپ میں استخامت ہے تو آپ ڈٹ جاؤ جو بات بہن رہی سنیں صدر صاحب آپ ڈٹ جاؤ پھر دیکھو بڑی سے بڑی طاقت ہے غوث کے صدقے میں آپ کے قدموں میں آ جائیں غوث عاظم کا نے وہ طاقت ہے اچھے چھوکو جھکا دیئے یہ تو کیا ہے جی یہ اوقاف والے یہ پکوڑے ان لوگوں کو کیا ہے آپ ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیے اللہ آپ کو کمیاں ویتا کرے گا غوث پاک کے صدقے المدد یا غوث عاظم کا نعرہ لگائیے مدد خود آ جائیں گی بغداد سے اب آپ دیکھئے خاجہوں کے خاجہ راجہوں کے راجہ ہمارے مہاراجہ حضور قریب نواز ہم سب کے آخا کیا فرماتے ہیں دیکھئے ہم ان کی درگاہ کو جاتے ہیں تو ہم کو نجات مل جاتی ہے وہ درگاہ ہے ان کی جو آج سارے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے یہ ہندوستان میں کسی کی بھی حکومت نہیں ہے سن لو ڈٹ کے بولو سینہ ٹوک کے بولو ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں ہے ہندوستان میں حکومت ہے تو خاجہ قریب نواز کی حکومت ہے یہ ہم ڈٹ کے بولتے ہیں سننی آپ لوگاں بھی ڈٹ کے بولو ہمارا ساتھ دو آپ ایسا بول آپ کو تخیر کرنے والا نہیں ملیں گا بولتے ہیں ڈٹ کے ان کی ہے ان کی ہے حکومت ہے انہیں انہیں کیا حکومت کرتا یہاں تو خاجہ کی حکومت ہے وہ خاجہ فرما رہے ہیں ہم ناس کرتے ہیں ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے کو تو فقر ہے میں ہندوستان ہی ہوں کیونکہ خاجہ کے دیش میں ہوں مجھے ناس تو ان کے نام سے ہے بھئی ناس ہو جاتا ہے ناس ہو جاتا ہے خادم تیرے کہلانے سے ہم کو تو ناس ہے کہ ہم خاجہ کے پرجاہ ہیں وہ ہمارے راجہ ہیں اس لئے ہم کسی کی حکومت کو نہیں مانتے ہم خاجہ کی حکومت کو مانتے آپ کس کی مانتے ہیں یا خاجہ بولو یا خوز بولو سمجھے گیاروی کرو پکوڑوں کے طرح مد دیکھو دیکھو بھئی بہت لنگا بول کے آکے میرے کو بولتے سنیے یہ بات میرے کو آکے بولتے حضرت انہیں ایسا بول رہا تھا آپ ایسا بولے و ایسا بولے میں بولا جائے مخالف کی بات نہ سناؤ یہ سناؤ کہ مافق کون بولا انہیں ایسا بولا آپ کیا بولے اس کو دھولو مگر میرے سامنے آکے مافقین کی بات کرو اب یہاں جتنے بڑھنے والے بولے میں رکھو ہے اب اس میں دھولو پناہ کر رہا تو میں کیا کروں گا تمام لوگوں نے بولے ہو آپ کی ضرقیب ہوتا اچھی ہے ایسا بولنا چاہیے وہ کرنا تو میں بولتے گیا آپ بولے تو بولا نا کھٹکے کھڑے رکھے رہے پھر باہر جا کے بولے تو آپ دھولے ہیں کہ نہیں ہیں اور دھولوں کی سردہ اللہ رکھا معلوم دھولوں کی سردہ یہ ہے اللہ کے پاس دھولوں کی سردہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا وہ کرتا یہ چنے کے جھاڑ پہ کچھ چڑھا رہے ہیں دم ہے تو سامنے بات کرو بھائی جیسا سامنے تعریف کر رہے ہیں پیچھے بھی جا کے تعریف کرو پکوڑے تو بھی بولو میرا نام اچھے چھوکو بولو کسی میں دم ہے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی بڑا مشایق ہو کوئی بڑا عالم ہو آؤ بات کرو علم سے بات کرو روحانیہ سے بات کرو دیکھ لے تمہیں کیسی بات کرتا آؤ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بولنا ہمارے غوثِ آزم کو برا بھلا کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں بولنا خاجہ غریب نواز کو برا بول رہے ہیں ہم کچھ نہیں بولنا بولنا کی نہیں بولنا بھئی ہم تو ہم جو غلام ہیں غلام کا کام ہے ارے غلام تو غلام ہے ان کے در کے کتے ہیں کتے کا کام کیا ہوتا کوئی آیات اس کو بھوک نہ تو اس لئے ہم دشمنوں پہ بھوک رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ہم تو ان کے در کے کتے ہیں کتے کا کامی بھوک نہ رہتا تو کیا بولنا کتا ہیسا بھوک ہے ویسا بھوک ہے کئیسا بھوکتا ہوں اب ہمارے کو نہیں بولنا ایسا بولے ویسا بولے کتا جو چاہے کئیسا بھوک لیتا ہوں تو بھی کتا بنا تو آ ہماری بھوک میں چھریک ہو جا نہیں ہے تو ادھر چرے جا پیچھے جا کے نہیں بولنا یہ دوگلا پنا آنے 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 بولے مولانا آپ تخلیر کرے تو انہوں نے ایسا بولے مولانا آپ کیا بولے مولانا آپ کیا بولے انہوں کو چھوڑو مرکی نالے سے تو بدبوئی چاہیں گی نا آپ خاموش بیٹھے تو مولانا خاموش بیٹھے تو بولتے مولانا تیری ٹوپی تھی انہوں کو تو کچھ بھی بولنا کہ ماففقین کی بولو کون کونسے آزم کا نام دیتے خوش ہو گیا ان سے ہماری بات ہے میں مجموعہ دیکھ کے تقریر نہیں کرتا اب ابراہیم میاں بولے شروع کر دیں گے جس کو محبت ہے انہیں بیٹھیں گا اب سن لیجے میری بات میں مجموعہ جمع کر کے تقریر نہیں کرتا میں مجموعہ کے لیے تقریر نہیں کر رہا میں غوث و خاجہ کے لیے تقریر کر رہا میں اللہ رسول کے لیے تقریر کر رہا تو میرے کو مجموعہ کیا ضرورت ہے صرف ذکر کرنا میرا کام ہے اب کوئی محبت سے بیٹھ گیا تو فائدہ اٹھا لیا اس کی محبت دیکھنا ہے ہم کیا کرنا ہے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لا کے وہ کر کے دو سکھ میں لے جانا ہے یہاں آئیں گے تو جنت ملیں گی جنت کسی جماعتی نہیں ہے جنت غوث و خاجہ کی ہے غوث و خاجہ جنت کے وارث ہے اللہ فرما دیا تو اگر تم کو جنت کی خواہش ہے تو یہاں بیٹھو تو ہمارے کو کیا بول رہے ہیں نہیں وہاں مجموع کم تھا جتنا تھا عاشقوں کا تھا بیکا لوگوں کا مدھا عاشقوں بیٹھ کے اپنے معاشق کا ذکر کر رہے تھے اللہ کو یہی پسند ہے ذکر کی اگر میں بات بتاؤں گا تو جہاد سے بڑھ کے جنگ میں لڑنے سے بڑھ کے ذکر کرنے والوں کا مرتبہ حدیث نہیں پڑے آپ یہی مزہ ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر کریں گے حدیث میں تو یہاں تک آ گیا کوئی مشرق میں رہتا کوئی مغرم میں رہتا مگر ان کی ان کی محبت صرف اللہ کے لئے انہوں نے ملا نہ دیکھا مگر اللہ کے لئے محبت ہو گئی اس کو اللہ کے بات سے فلان شکت کی بات سنا ارے وہ غوث آزم کا چاہنے والا ہے غوث آزم کے بارے میں انہوں یہ گفتگو کرتے ہیں تو اب میرے کو پسند آگیا بہت اچھے ادمی ہیں حالانکہ منہ سے دیکھا نہیں ملا نہیں دوستی ہو گئی ایشی آج کا لوگاں اس پر دوستی کر رہے نا جاننا پہچھان دوستی کرنے کو تیار ہو گئے تو صرف اگر یہ واقعہ آپ کو معلوم ہو جائے اگر کوئی کہہ کا رہنے والا ہے وہ غریب نواز کی تاریف کرتا ہے تو میں بولا رہے بھرت اچھے ادمی ہیں میرے کوئی دوستی ہو گئی ملے نہیں کرے نہیں مگر ایک محبت ہو گئی حدیث میں آیا ہے جو صرف اللہ رسول کے لئے محبت کرتا ہے جانتا نہ پہچانتا نہ ملتا ملا حدیث پڑے ارے ہاں پوچھ بیٹھو ان محفیروں میں معلوم ہوگا جانتا نہ پہچانتا نہ ملا انہیں رہتا مغرب میں انہیں رہتا مشرق میں لیکن اللہ کے لئے محبت ہو گئی اللہ رسول کے لئے محبت ہو گئی تو کل اللہ تبارکتا اس کو ملائے گا اب بولو ہم یہاں کیوں بیٹھ ہیں یا غوث آزم کو دیکھے بولیے غوث آزم کو دیکھے کیا غوث آزم کی محفیر میں بیٹھے غوث آزم سے محبت کیوں ہے کیا مال کے لئے ہے دولت کے لئے ہے اللہ والے ہے بول کہ ہے نہیں محبت اللہ کے لئے محبت ہے غوث آزم سے اس لئے ہم شکر کر رہے ہیں محفیر سجھا رہے حالانکہ ہم تبھی بغداد نہیں گئے نہ غوث آزم کی محفیر میں بیٹھے نہ غوث آزم کو دیکھے گیاری کر رہے ہیں جھنڈا ہوتا رہے ہیں صرف اللہ سے محبت کیونکہ اللہ کے محبوب ہے تو کل اللہ تبارکتا ہم کو رکھے گا تو غوث کے جھنڈے میں رکھے گا سمجھے حدیثی جنداز میں پڑھو کیا ہوتا کہتے کیا ہوتا غوث کے جھنڈے پہ رہتے جب ان کے جھنڈے کن آ گیا تو دوزہ خوالے پریشان ہو جاتا مالک بھی کیسے کل آ رہے ہیں جنت میں ہے تمہارا مقام مالک کو بھی بتا دینا پڑھتا ان کا مقام وہاں ہے تو حضور خاجہ کل خاجگہ آتا ہے رسول خاجہ مہنودین چشتی غریب لوگات اپنی عقیدت کے نظر آنے حضور غوثیت محف میں پیش کرنے کی جو سادت حاصل فرمانے ہیں سنی ہے یا غوثِ عاظم نورِ حُدہ مقتارِ نبی مقتارِ خدا یہ حضور خاجہ غریب لوگات ارشاد فرمانے ہیں ان کے اشار پڑھ رہا ہوں آپ پورے توجہ کے ساتھ سنیئے یا غوثِ عاظم نورِ حُدہ مقتارِ نبی مقتارِ خدا سلطانِ دو آلم خُد بے اُلاؤ حیرانزِ جلالت عرض و سما اور آپ فرماتے ہیں اپنے مقتے میں وہ پورے منقبت پوری بھڑیے پھر کبھی آئے تو میں سن جا ہوں اب یہ جلسے میں کہ آپ پوری منقبت سنے ہیں لوگ آپ ملے گے فارسی فارسی سنا رہے ہیں ہمارے کو آتی نہ جاتی ینہوں کیا لے کے فارسی بیٹھ گئے تو میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پہلوں کے عقیدے کیا تھے آپ بھی وہ عقیدے پہ چلیں گے تو نجات ملے گی اب آپ کو سمجھ میں آؤں نکو آؤ میں پھر بھی ترجمہ کر دے رہا ہوں میری حیثیت کے مطابق اب اس کے معنی تو اور عالی ہوں گے غریب دواز کیا سمجھ کے لیے کہ میں کیا جانوں لیکن میری جو سمجھ میں آ رہا وہ آپ تک پہنچا دے رہا ہوں اس میں بھی ہمارا عقیدہ سمر جائے گا تو فرمارے یا غوثِ آزم نورِ حُدہ مختارِ نبی مختارِ خدا سلطانِ دو عالم خُجبِ اُلَا حیرانزِ جلالت عرض و سماء اور مقتع فرمارے ہیں موحی کے فداعے نامِ تو شُد درزیزہ کرو اکرامِ تو شُد شُد خوادِ اعزان کے غلامِ تو شُد دارت طلبِ تسلیم و رضا سمجھے نہیں سمجھے اب اگر میں بولا آپ کے سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھ آیا حضرت بوتو حضرت بھوزہ کر رہے ہیں کونہ مد بڑائی کر لے رہے ہیں میں بڑائی کروں گا کینے کروں گا بڑوں کا ذکر کروں تو بڑائی کروں گا سمجھ میں آیا کسی کو اب میں بولوں تو نعمت کی چیزیں نہیں ہے خدر کرنا نہیں کرنا اگر میں یہ بولا ایک صحابہ آکے بولیں میں جلسے میں بولا ہمارے لوگوں کو بے آپ کا مرشد نے بتایا آپ کا باپ نے بتایا میں وہ بتا رہا آپ بولی آپ کے مرشد بتایا آپ کے باپ بتایا بول دو تو میں کسی برزر اتر جاتا بتایا کبھی خادہ غریب نواز نے خوز آزم کی Login میں کیا کہا سمجھا ہے کبھی بھٹا کے مرشد کبھی باپ بٹھا کے سمجھا ہے تو بولو آپ کے مرشد دو نہیں بچا ہے آپ کے باپ نے بتایا میں بتا رہا ہوں نہیں کہ نہیں بتا رہا آپ کے ایمان کو سوار رہا میرے کو کچھ دعا آپ کا ایمان سوار لو تو آپ کا کام ہے خدر کرنا کام ہیں کہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ایمان کو سوار رہا ہوں آپ میرے پر تنسکیت کر رہے ہیں ایسا کئی کو بولے مرشدوں پر تنسکیت کریں مرشدوں پر نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بتا ہے کہ آپ مورید ہوئے تو کئی کو بھائے آپ کے بابا کبھی بیٹھا کے بولے بیٹا خوشی آدم کا جھنڈا اٹھاؤ یہ فائدہ ہے بلکے بتا ہے کبھی بابا